کڑاہی پر یا توے پر سالوں سے جمع ہوئی چکنائی کو ہم کس طرح سے صاف کر سکتے ہیں آج میں آپ کے لئے یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ سب خرید سے ہوں گے اس طرح سے پہلے میں نے بڑا سا برطن لیا ہے جس کے اندر کڑاہی اچھی طرح سے ڈپ ہو سکے اس کے بعد میں نے نارمل پانی لیا ہے اب یہ میں نے کاسٹک سوڈا لیا ہے جس سے میں اس طرح سے ہاتھ سے بلکل بھی ٹچ نہیں کروں گی اور میں نے اسے لکڑی کے چمچ کے ساتھ اس پانی کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور یہ ری ایکٹ کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے کاسٹک سوڈا ہاتھوں پر لگتا ہے تو آپ نے ہاتھوں کی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کے اندر میں کڑاہی کو ڈپ کر دوں گی اور اس کے بعد میں نے پانی اس کے اندر اور ایڈ کیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پانی کے اندر ڈپ ہو جائے اب آپ نے اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ ری ایکٹ کر رہی ہے اور اس کے اوپر کس طرح سے جاگ بن گئی ہے یہاں پر میرے پاس گلاوز نہیں تھے تو میں نے شاپر کے اوپر اس طرح سے ربر چڑھا کر اپنے ہاتھوں کو کور کر لیا ہے اب میں اس کو نکال کر یہ کافی زیادہ نرم ہو گئی تھی اور چھوڑی کے ساتھ اس طرح سے میں یہ چکنائی کو اتاروں گی یہ کافی سالوں سے جمع ہوئی چکنائی ہے اس کے اوپر جو میں صاف کر رہی ہوں اب چھوڑی کے ساتھ میں نے اسے اچھی طرح سے کھرچ لیا تھا اور کافی حد تک چکنائی اس کے اوپر سے اتر گئی تھی اس کے بعد میں نے اور بھی میتھڈز اس کے اوپر اپلائی کرنے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ اس کے اوپر چکنائی جمع ہوئی ہے اب کھڑاہی کی بیک سائٹ سے بھی اسی طرح سے میں چھوڑی کے ساتھ کھرچ کر اس کے اوپر سے کافی زیادہ چکنائی اتار لوں گی یہاں پر میں نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کیا تاکہ آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتا سکوں گے کس طرح سے میں نے اس کھڑاہی کو صاف کیا ہے یہاں اس کو میں پانی کے ساتھ واش کروں گی اس کے بعد ہم سیکنڈ میتھرڈ اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اب ہم نے چولا جلانا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کھڑاہی کو رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ ہم نے اسے تھوڑی تیز آگ کے اوپر اچھے طریقے سے جلانا ہے پہلے اس کے اوپر سے پانی اچھے طریقے سے رائے ہوگا اس کے بعد یہ اچھا خاصا دھوان بن جائے گا اور ہم نے یہاں پر آگ کو تھوڑا سا ہلکا کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اسے الٹا کر کے اس کے اوپر رکھ دیا تھا اب الٹا کر کے بھی اسے ہم نے اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے یہاں پر تھوڑا سا دھوان بھی پیدا ہوگا لیکن آپ دیکھئے گا کہ اس طرح جلانے سے یہ کتنے آسانی کے ساتھ صاف ہو جاتا ہے یہاں پر آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی جاؤں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پساند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اس طرح کی ویڈیوز بہت محنت کے ساتھ بنتی ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اب اس طرح سے میں نے کڑاہی کو نیچے رکھا ہے ساتھ میں کپڑے کا یوز کر رہی ہیں کیونکہ کڑاہی بہت گرم ہے اور میں چھوڑی کے ساتھ اس طرح سے اس کے اوپر اس طرح سے اس اچھے طریقے سے کھورچ کر اس کی اوپر والی چکنائی اتار دوں گی یہاں پر آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اس کے اوپر کتنے گرہ چکنائی جمعی ہوئی ہیں وہاں پر آپ کو بہت یوزفول ویڈیوز ملیں گی اگر کسی کپڑے پر دھوتے ہوئے دوسرے کپڑے کے اوپر کلر لگ جائے تو اس کو بھی کس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں یہ طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کے علاوہ میں نے بہت ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے کھڑاہی کو بار بار میں چھولے کے اوپر رکھ کر گرم کر رہی تھی جہاں پر چکنائی بہت زیادہ ہے وہاں سے میں اس کو زیادہ جلا رہی تھی اور اس کے بعد میں چھولی کے ساتھ اسی طرح سے اسے ریموو کر رہی ہوں کافی زیادہ کالک اس کے اوپر سے اتر گئی ہے لیکن اب ہم نے اسے چمکانا کی اس طرح سے ہے اب میں آپ کے ساتھ وہ طریقہ بھی شیئر کروں گی یہاں پر آپ نے چھولی سے جب اچھی طرح سے اسے کھڑچ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بعد میں نے یہ دو کیمکل اس کے اوپر اپلائے کی ہیں ایک ہے کالا تیل اور دوسرا ہے لیسا پول یہ میں نے تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کے اندر ڈال دیئے ہیں کالا تیل بہت پاور فل ہوتا ہے اور برطنوں کو چمکانے کے بہت زیادہ کام آتا ہے یہاں پر اندر باہر سے اچھے طریقے سے ہم نے کالا تیل اور لیسا پول کو اپلائے کر دینا ہے اور ساتھ ہی سکربر کے ساتھ سکرب کرنا ہے کیونکہ یہ لوہے کی کڑاہی ہے اس کی کالا کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک اور چیز اپلائے کی تھی لیکن میں کیمرہ چلانے بھول گئی تھی میں نے بلو کلر کا ہارپک یوز کیا تھا جسے میں نے کڑاہی میں ڈال کر دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کالا تھی وہ بالکل اتر گئی ہے اس طرح سے ہارپک کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سکرب کیا ہے اور آپ اس کی لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح واش کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر آئل لگا کر رکھتے ہیں تو اس کے اندر زنگ بھی نہیں آئے گا